بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وقتی ہے کربلا خلافہ دی عثمانیہ پر ایک عظیم حادثہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہدت باد مسلمانوں پر بہت سارے فتنے آپڑے ان میں منافقین کے سائے سائے اور مولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کلنا شامل ہے مسلمانوں کی آپس میں تلوار چلتی ہے اور مسلمان بھی وہ جو خیر الناس بادل انبیاء ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت جب شروع ہوئی تو خلافت رائطہ کا رنگ ختم ہوتا نظر آنے لگا اس لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بات کسی کے بارے میں خلافت کی وزقیت کریں تاکہ خلافت اسلامی آپ پارا پارا نہ ہو اور مسلمانوں میں تلوار کا شینا ہو اور یہ مشورہ حالات کے تقاضے کے مطابق تھا لیکن اس کے ساتھ آپ کے بیٹے یزید کا نام خلافت کیلئے پیش کیا جاتا ہے کوفہ سے چاند مسلمان آتی ہیں تھا بھیجے جاتے ہیں کہ وہ جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ یزید سے بہتر کوئی حکومت چلانے والا نہیں ہے اس لئے اس سے بیعت خلافت لی جائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی شروع میں اس میں تعمل ہوتا تھا البتہ مشورے کے بعد اس کا نام ہی مقرر کر دیا جاتا ہے واقعہ کربلا خلافت اسلامیوں پر یزید کی بیعت کا حادثہ شام اور عراق میں پتہ نہیں کس کس طرح لوگوں نے یہ مشورہ کر دیا کہ یزید کی بیعت لوگوں نے کر لیا یہ سلسلہ حجاز کی طرف چلا مدینے میں مروان امران تھا اس نے اعلان کیا کہ حضرت معاویہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت سے مطابق چاہتے ہیں کہ ان کے بعد یزید کی بیعت کی بیعت کر لی جائے حضرت عبد الرحمن من ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت نہیں ہے یہ کہ انہوں نے خلافت اپنے بیٹوں میں نہیں چھوئی اور اہل اجاز کی نظریں بھی اہل بیعت پر لگی ہوئی تھی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے کے نتظر تھے ان حضرات کے سامنے سب سے پہلے تو سنت کے حصول تھے کہ خلافت جو ہے یہ خلافت نبوہت ہے اس لیے اس میں وارث کا وراست کا کوئی کام نہیں اور یزید کے حالات بھی ان حضرات کے سامنے تھے اس لیے وہ اس پر راضی نہیں تھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس لیے یہ حضرات ان فیضلے کے خلاف رہے اور اس وجہ سے کپنو غارت میرے کے واقعات پیش آئے صداد الہجاز کا یزید کی بیعت سے ادکار حضرت مغاوین راضی اللہ عنہ کی وفات تک یہ معاملہ یہاں تک کہ رہا اور اہل شام اور اہل عراق میں جسے کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت بھی کر لی ان کو دیکھتے ہوئے مکہ مدینہ میں بھی عام حسلمانوں نے فتنے سے بچنے کے لیے یزید کی بیعت کر لی لیکن حضرت عبداللہ بن عمر عمر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی اور اسی پر ڈٹے رہے اور حق باہ پر کھڑے رہے کہ یزید اس بات کے لیکن کہ اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے اسی میں حضرت مغاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا واقعہ کربلہ حضرت مغاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید خلافت بیٹھا تو اس نے ولید کو خط لکھا اس وقت مکہ اور مدینہ میں عامل تھا حضرت حسین اور دوسرے صحابہ کو بیعت پر امادہ کریں ولید نے اس سے پہلے جو عامل تھا مروان ان کو بلائیا اور اسے اس بات کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے اس نے کہا بھی تھے تمہارے رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پہلی نہیں اس لئے ان کو اس مہانے بلا کر قتل کروا دو جب ان کا صدہ نہ رات کے پاس پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حسین نے اس بات کو سمجھ لیا اور آپس میں مشورہ کیا بارہار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کے ساتھ غلیت کے دربار میں چلے گئے ہاں ہو لیکن ہم معاویہ کے انتقال کے خبر سنائی اور بیعت کرنے کے بعد کی لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور وہاں سے چلے گئے مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے سارے حالات میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی جعفر کو لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گیا اب ان لوگوں نے حضرت حسین کا پیچھا شروع کیا تو حضرت حسین بھی اپنی اولاد اور گھر والوں کو لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے یزید نے ولید کو سستی کی وجہ سے معذول کر دیا اور اس کی جگہ جاز کا امیر امیر بن سعید اشدق کو بنایا بنایا اور خلیص کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر کو بنایا جاتا تھا کہ عمر بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان شدید اختلاف ہے اس لئے عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کو بردتار کرنے میں کوتا ہی نہیں کرے گا عمر بن زبیر نے سب سے پہلے مدینہ میں جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی تھے ان پر ظلم کیا ان کے بعد دو ہزار کھلش کر لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر پڑا و ڈالا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور مجھے گرفتاری کرنے کا حکم دیا گیا لہٰذا خود کو میری حوالے کر دے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو اس کے مقابلے کے لئے پھیجا اور انہوں نے کشکست بھی اور وہ لوگ واپس آگئے عبداللہ بن زبیر نے انکمہ کے گھر پناہ لی عسین رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ راستے میں عبداللہ بن مکی اسے ملاقات ہوئی اور دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے فرمایا ابھی مکہ جا رہا ہوں وہاں جا کر استقرار کروں گا اس کے بعد آگے کا سوچوں گا عبداللہ بن مدی نے کہا کہ میں آپ کو عشرہ دیتا ہوں کہ کوفہ کا ارادہ بلکل نہ کرنا اس لئے کہ وہ بہت ہی ظالم لوگوں کا شہر ہے حضرت حسین مکہ میں مقیم ہو گئے اور قریب قریب کے مسلمان آپ کی خدمت میں آنے لگے اہلِ کوفہ کے خطور اہلِ کوفہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بحث سے انکار کر دیا ہے تو انہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ ہم بھی یزید کی بحث سے انکار کرتے ہیں آپ یہاں آ جائیں اور ہم جو اس وقت کہے امیر حضرت نومان بن بشیر کو نکال دیں گے اور آپ کی بحث کر لیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے ادھ جانے سے پہلے ہی اپنے چچہ ذات بھائی مسلم بن عقیر کو بھیجا ان کے ہاتھ اہلِ کفا کو خط لکھا کہ تمہارے خطور مجھے حصول ہوئے میں اپنے چچہ ذات بھائی مسلم بن عقیر کو بھیج رہا ہوں اگر انہوں نے مجھے آنے کا کہا تو فوراں ہی کفر وانا ہو جاؤں گا حالات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیر نے بھی حضرت حسین کو کفر آنے کی دعوت دی انقلابِ حالات اگر کفر میں لوگوں کو شکایت کر یزید نے نمان بن مشیر کو معزول کر دیا اور نیا آمیل ابن زیاد کو بنا دیا اور ابن زیاد کو حکم دیا کہ وہ وہاں جا کر مسلم بن عقیر کو قتل کر دے ابن زیاد کو مجھا تو اس نے دوکھے سے ابن عقیر کو گرفتار کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیر کو اور ان کے جو حمایت کرنے والے تھے ان کو بھی قتل کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفر آنگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفر آنگی کی کوفر آنگی سے پہلے بہت سارے صحابہ نے نہ جانے کا مشرع دیا انہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے اور عبداللہ بن جعفر اور عمر بن عبدالرحمن نے بھی نہ جانے کا مشرع دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہو اس کو دینی ضرورت سمجھتر جانے کا ارادہ کر چکے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ نے اس قدر پکا ارادہ کیا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا جو کہ انہوں نے کسی کو بیان نہیں کیا اور پوچھنے والوں کو فرمایا کہ میرا راز ہے یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک اللہ سے جاملوں ادھر سے حاکم کوفہ زیاد نے بھی حضرت حسین سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی حضرت مسلم بن عقی نے اپنی شہادت سے پہلے ایک شخص کا ذریعہ حضرت حسین کو خط بے دیا تھا جس میں ان کی شہادت کا واقعہ تھا حضرت حسین کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا تو حضرت مسلم بن عقی کے جو عزیز تھے جو ان کے خاندان والے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہم بغیر قصاص کے نہیں جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اپنے ساتھیوں سے اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو جانے کی اجازت دی ادھر سے ابن زیاد کے لشکر اور بن جزید کے ساتھ ہزار کی طرحات میں پہنچ گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محسن کو اذان دینے کا کہا اذان کے بعد ہم نے نماز پڑھی یہاں تک کہ مقابلے میں آنے والے مخالفین نے بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ شریک ہو رہے ہیں سیدنا حضرت حسن حسین سے ہوئے تھے کہ اچانک اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِ اُعْبَا جَوَا فَرْمَانِ نَے لگے لگے تو میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے کہ چند گھوڑا سوار ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موت ہی چر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے اسی دوران عمر بن سعید چار ہزار کلشکر لے کر وہاں پہنچ گیا عمر بن سعید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آنے کا مقصد پوچھا حسین سب کچھ بتا دیا اور کہا میں واپس نہیں جاؤں گا عمر بن سعید نے ابن زیاد کو سب کچھ لکھ بیجا ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت حسین کے سامنے ایک بات رکھو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے یا پھر ان کا پانی 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 کر دیں حضرت حسین کی دوبارہ ملاقات ابن سانس سے ہوئی حضرت حسین نے تین بات سامنے رکھی پہلے یہ کیا کہ تم مجھے میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو یا مجھے یزید کے پاس جانے دو کہ میں اپنے معاملہ تیہ کروں مجھے مسلمانوں کے سرحد پر تہنچا دو کہ میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزاروں ابن زیاد نے ان شرکتوں کو منظور کرنے کا ارادہ کیا تو شہر نے اسے مشورہ کیا کہ تم حسین کو موقع دے رہی ہو اور تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا ابن زیاد بھی شہر کی باتوں میں آگیا اور حضرت ابن ابن سعد کو خط لے کر شمر کے ہاتھ دے دیا اور کہا کہ اگر وہ تمہاری باری مان لیں تو ٹھیک ہے ورنہ تم اسے قتل کر دیں اور لشکر کی کمان سنبھال لیں عمر خط لے کر اپنے سعد خط لے کر پہنچا اور سارا قصہ سنایا ابن میں ساتھ سمجھ گئے کہ یہ ساری کی ساری چال اسی کی ہے حضرت حسین کو اس کا پیغام بھیجا گیا انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس ذلہ سے مہت اچھی ہے اسی رات حضرت حسین رضی اللہ نے انہیں عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا سوئے ہوئے تھے اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور شیرہ نے پوچھا کیا ہوا فرمایا خواب میں حضور کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا کہ تم ہم سے ملنے والے ہو ہم شیرہ رونے لگی فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ میری شہادت پر کپلے نہ پھارنا زور سے نہ رونا سینہ کو بھی نہ کرنا ابن سعد نے اپنے لشکر خود چار اس میں تقسیم کیا اور مقابلے کے لئے کھڑا ہو گیا حسین نے بھی اپنے لشکر کو سیدھا کیا ان کو خطبہ دیا بین انہیں آہوزاری کی تو اپنے بھائی عباس کو بیجا اور ان کو خموش کروایا اور فرمایا ابن عباس نے صحیح کہا تھا اور تو کو ساتھ نہ لے جاؤ اس کے بعد حضرت حسین نے ایک دردگ نیز خطبہ دیا چنانچہ نڑائی شروع کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و ناصر و ناصر و آمین موسیقی